جی اسلام علیکم سٹیٹمنٹس آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that is basic سٹیٹمنٹس پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ہمارے پاس بیسک کمانڈز کے بارے میں آج جو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے that is basic سٹیٹمنٹ یہ وہ تمام سٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام کو لکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم بیسک کمانڈز کو استعمال کرتے تھے کمانڈ کا مطلب تو ہم حکم دیتے تھے as a function کے طور پر یوز کرتے تھے یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم جرنلی یوز کرتے ہیں جن کو ہم پروگرام جس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا یہ وہ تمام سٹیٹمنٹس ہیں پہلی سٹیٹمنٹ کو ہم بسکس کریں گے that is end statement ہم استعمال کرتے ہیں پروگرام کو end کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے algorithm کے بارے میں پڑھا ہم نے flow chart کے بارے میں پڑھا تو ان کی proper start تھا اور proper ہی ان کی ending تھی سیم اسی طرح جو end statement کے بارے میں پہلے تو ہم یہ بتا دیا نا کہ ہم نے پروگرام کے اندر functionalityز کو use کیس طرح سے کرنا ہے اب ہمیں یہ بتا جائے گا ہم نے بقاعدہ جو پروگرام ہے اس کی starting کس طرح سے کرنی ہے اس کی ending کس طرح سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں add کر سکتے ہیں عام journal جرنلی تو یہ ہم تمام statements میں پڑھیں گے end statement this statement is used to terminate terminate کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا روکنا program execution program کی execution کو ختم کرنے کے لیے ہم end statement کو استعمال کرتے ہیں close all files and return to the command level تمام files کو ختم کر دیا جاتا ہے اور command level پر واپس یہ چلا جاتا ہے command level سے مراد مطلب run میں آیا ہوتا ہے تو وہاں سے ختم ہوگی یہ کہاں پہ چلا جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ commands لکھ رہے ہوتے ہیں syntax and syntax and statement یہ تھا ہمارے پاس end statement کے بارے میں کیا کا مقصد ہوتا ہے اس کا کہ جو program آپ execute کر رہے ہیں اسے end کر کے command level پر واپس سے لے جانا اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں end statement next جو statement ہم discuss کریں گے that is REM statement REM stand for remarks statement کسی بھی پروگرام میں نہ پتا ہو اور یا کوئی unknown بندہ اسے دیکھے اور اسے program کے بارے میں نہ پتا چلے تو program کے شروع میں remarks add کیا جاتے ہیں comment کیا جاتے ہیں جو کہ ہمیں execution کے دوران running کے دوران نظر نہیں آتے ان کا مقصد صرف اس طرح ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بتانا یا اگاہ کرنا کہ یہ program کس چیز کے بارے میں ہے صرف اس program کے بارے میں explanatory explanation کو add کر دینا explanatory remarks add کر دینا اس program کے اندر انہیں کہا جاتا ہے remarks statement this is a non executable statement and is used to add explanatory remarks in the program syntax کیا جائے گا اس کا دو syntax ہے ایک REM لکھ کے آپ remarks میں کیا لکھو گے statement جو کہ program کے متعلق ہے program سے متعلق یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ میعت میں سوال لکھتے ہیں یا کسی سبجیکٹ کا سوال لکھتے ہیں تو answer تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ کو question کے بارے میں پتا ہوگا let's اگر آپ paper میں خالی answer لکھ دیتے ہیں اور question نہیں لکھتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ examiner جلدی سے judge نہیں کر پائے گا کہ whether یہ answer ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے اور نیچے آجے گا comma remarks اب ان دونوں میں difference کیا ہے جو REM remarks کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلے سے حل چودہ program ہے اس کے بارے میں remarks لکھنا ہے جو current آپ نے program لکھا اس کے بارے میں remarks لکھنا example آپ کے پاس آجے گی یہ example آپ کے پاس ہے ایک program انہوں نے دیا ہو ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ program ہے آپ نے دو number کا average find کرنا ہے اب دو number کے average کسے find کرتے ہیں دونوں کو add کرتے ہیں divided by کیا کرتے ہیں two تو اس کی average display ہوتی ہے اب ہم ہمیں یہ چیز نظر آگی ایک non programmer ہے اس کے لئے ہم چاہ کرتے ہیں remarks کو add کرتے ہیں like rem this program calculate the average of two numbers a equal to 15 or b equal to 25 average is equal to a plus b divided by 2 display the average print average اور یہ آپ کے پاس جتنا بھی method لکھا ہے یہ آپ کے پاس program کو display کرنے کا طریق ہے نیچے آپ کے پاس mention ہے in this program line number 10 یہ جو آپ کے پاس نظر آ رہی ہے that is line number 10 and line number 50 are non executable جو line number 10 پہ statement لکھی ویا line number 50 پہ statement لکھی ویا non executable سے مراج جب آپ program run کر رہے ہوں گے جب آپ program چل دونوں statement نظر نہیں آئیں گی یہ user کی programmer کی اپنی آسانی کے لیے وہ mention کرتا ہے تاکہ اس کو use کرنے میں آسانی اور اسے پتا ہو کہ program نے کس مقصد کے لیے بنایا تھا the basic interpreter does nothing to these line these are not translated in could translate نہیں کے جیدہ یہ as it is mention ہوتی ہیں to machine language during the machine language کے بار آپ کو اچھے بتا ہوگا during the translation process the rem statement however increase the read ability of the code and helps in modifying understanding and debugging the program stop آگے آپ کے پاس آجے گا stop statement یہ تھا آپ کے پاس remark statement کے بارے میں اس میں آپ نے سیم اس کی definition یاد کرنی ہے syntax یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی explanation next جو ہمارے پر topic ہے that is top statement یہ total ہمارے پر تین statements تین پہلی ہم نے پڑھی آپ کے پاس کس کے بارے میں end statement کے بارے میں remark بارے میں اور short statement کے بارے میں یہ تین statement ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو کیا کیا ہے use کیا ہے اب this statement is used to terminate program execution temporarily and return to the command level stop statement اور end statement کا کام کافی حد تقسیم stop end statement کا مقصد ہوتا ہے کہ program یہاں پہ end ہو گیا ہے stop statement میں کیا ہوتا ہے کہ program کو ہم وقتی طور پر ختم کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر اس سے آگے بھی continue کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ end statement میں کیا ہوتا ہے آپ کا program totally end ہو گیا stop میں کیا ہوتا ہے پھر آگے اس کو continue کیا جا سکتا ہے syntax کیا جائے گا آپ کے پاس stop definition کیا ہے this statement is used to terminate program execution temporarily and return to the command lever syntax کیا جائے گا stop interpretation کیا جائے stop statement may be used anywhere in the program to terminate execution of the program when a stop statement is encountered in the program the following message is interpreted is printed break in the line number آپ نے جو ہے اس کی interpretation وہ آپ نے execution of the program تک کرنی ہے باقی جسٹ اس کے مطلق آپ کو بتایا گیا ہے جی students آپ نے stop statement یاد کرنی اس کی definition یاد کرنی ہے syntax یاد کر نا اور interpretation execution of the program تک یاد کرنا ہے اس میں یہ basic statement آپ کے پال long question میں آتا لیکن majority طور پر یہ short question کے طور پر پوچھا جاتا ہے اس میں stop statement remark statement اور end statement یہ آپ کے پاس اگر تین وں سیم اسی طرح جیسے ہم نے کمانڈ کا ڈسکس کیا تھا سیم اس کو بھی اسی طرح ہی ہم ڈسکس کریں گے next جو topic ہے وہ ہمارا totally different ہے آپ جیسے کہ چپٹر کا نام کے بارے میں پتا ہے کہ چپٹر تھا ہمارے پر data type assignments اور input output statement ابھی ہم نے data type کے بارے میں پڑھ لیا جس میں ہمارے پر دو major teaches دی ایک basic commands کے بارے میں اور ایک basic statement کے بارے میں اب جو ہم پڑھیں گے ہم operators کے بارے میں پڑھیں گے جس میں مختلف functionalities structure in basic structure of basic program ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے rule for naming variable ویری ویری ور اور اس کی types constant and its type commands and basic commands and basic statement یہ آپ کے پاس کیا ہے long question plus short question ہے انہیں آپ نے اچھے طریقے دیار کرنا ہے